نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے سیویل سرونٹ تجھے سلام کولم نگار ہے محمد بلال غوری اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org قیام پاکستان سے اب تک ہم اپنے تمام مسائل کا ذمہ دار بیوروکریسی کو قرار دیتے ہوئے برا بھلا کہتے رہے ہیں سیویل سرونٹ پر افسر شاہی کی پھپتی کسی گئی ان کے فضول خرچیوں اور عیش و عشرت پر تنقید کی جاتی رہی ہر کام پر رکاوٹ ڈالنے اور سست روی کا مظاہرہ کرنے کے تانے دیے جاتے رہے اکسی مفتی جیسے لکھاریوں نے کاغذی کاروائی پر اکتفاہ کرنے کی پاداش میں سیویل سرونٹس کو کاغذی گھوڑا کہا مجھ سمیت بیشتر لوگ یہ سمجھتے رہے کہ اس ملک کو بیوروکریسی لوٹ کر کھا گئی ہے بیچارے وزیر مشیر تو آتے جاتے رہتے ہیں مگر اصل راج یہ بابو کرتے ہیں جن کے دستخط کے بغیر بات نہیں بنتی عوان کی طرح ان کے نمائندے بھی بیوروکریسی سے ہمیشہ خفا رہے اور یہی بیانیاں لے کر اپنے سیاسی کارکنوں کو مطمئن کرتے رہے کہ افسر شاہی اس ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے چونکہ ہمارا معاشرہ مچموعی طور پر زوال و انہتات کا شکار ہے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے بیوروکریٹ دودھ کے دھلے ہیں محولہ بالہ تمام اعتراضات جھٹلائے نہیں جا سکتے لیکن سچ یہ ہے کہ بیوروکریسی نہق بدنام ہے ہمارے ہاں آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے ہر وہ شخص جو ذابطے قائدے اور قانون کے مطابق چلنا چاہتا ہے کسی کو نہیں بھاتا بیشتر لوگ خورم کا تعلق کسی بھی شعبہ ہائی زندگی سے ہو وقت کے سانچوں میں ڈھل جاتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو خود وقت کے سانچوں میں ڈھلنے کے بجائے ان سانچوں کو بدلنے کے لیے کوشہ ہیں ان کا تعلق کس طبقے سے ہے اور ان کی شرع کیا ہے سیاستدان سیویلین بالہ دستی جمہوریت ووٹ کو عزت دو جیسے نعرے ضرور لگاتے ہیں حکوم تو اسے نکالے جاتے ہیں لیکن اصول پسند سیاسی شخصیات کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے اور پھر بیشتر وہ ہیں جو موقع ملتے ہی سمجھوتا کر لیتے ہیں یہی حال باقی سب طبقات کا ہے مگر سب سے زیادہ مضاہمت سبل سرونٹس کر رہے ہیں فواد حسن فواد اور احمد چیمہ جیسے قابل افسر جو مسلسل ابتلاع و آزمائش کا سامنا کر رہے ہیں اگر وہ وعدہ ماف گوا بن جاتے اور ایک کاغذ پر دستخط کر دیتے تو سب مشکلیں کافور اور غم دور ہو جاتے لیکن انہوں نے کوئی سودے بازی نہیں کی ڈی جی ایف آئی بشیر میمن کو اپوزیشن کے خلاف مقدمات بنانے کو کہا گیا لیکن اس نے انکار کر دیا اس انکار کی قیمت یوں ادا کرنا پڑی کہ ریٹائرمنٹ سے چند روز قبل مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا گیا ایف پی آئر کی چیئر پرسن نوشین جاوید امجد کو جن کے سفارش پر لایا گیا وہ انہیں ہی خفا کر بیٹھی اگر وہ چاہتی تو بعض معاملات پر سمجھوتا کر کے اپنی کرسی بچا سکتی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یوں کسٹم سرویس کے جاوید غنی کو چیئرمن ایف پی آر لگا دیا گیا جبکہ نوشین جاوید جو آئی آر ایس کی آفیسر تھی انہیں نیشنل ہیریٹیج انڈ کلچر ڈیویجن میں بھیج دیا گیا یاد رہے کہ دو سال میں چوتھی بار چیئرمن ایف پی آر تبدیل کیا گیا ایف پی آر کے میمبر پالیسی ڈاکٹر حامد عطیق سرور اپنے کیڈر کے ایک اور قابل افسر تھے جنہیں غیر مشروط اطاعت نہ کرنے پر کھڑے لین لگا دیا گیا ایک اور ہونہار افسر ڈاکٹر فیض الہی میمن جو میمبر ایڈمنسٹریشن تھے انہیں کراچی میں ایک نہایت غیر اہم منصب ڈائریکٹر جنرل اسپیشل انیشیئیٹیو جس کا دفتر ہی نہیں ہے اس پر تائنات کر دیا گیا پنجاب میں دو سال کے دوران پانچ آئی جی چار چیف سیکیٹری نو سیکیٹری ہائر ایڈکیشن گیارہ سیکیٹری آپ پاشی اور پانچ سیکیٹری خوراک اس لیے تبدیل ہوئے کہ انہوں نے قانون کی عملداری پر سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا پنجاب کا کوئی ایک بھی ظلہ ایسا نہیں جہاں دو سال سے ایک ہی ڈی پی او کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر تائنات ہو ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کبھی او ایس ڈی بن کر پوسٹنگ کے انتظار میں رہنا آسان نہیں ہوتا آپ پاک پتن کی مثال لے لیں یہاں دو سال کے دوران پانچ فا ڈی پی او تائنات ہے رزوان گوندل ایک باثر خاندان کو نراز کر بیٹھے تو اس وقت کے چیف جسٹس از خود نوٹس لینے کے باوجود انہیں بحال نہ کروا سکے تیس اگست سن 2018 کو ماریا محمود کو ڈی پی او لگایا گیا اس کے بعد یکم مئی 2019 کو عبادت نسار بطور ڈی پی او تائنات ہوئے بابا فرید گن شکر کا عرض شروع ہوا تو یہ بھی رزوان گوندل کی طرح اسی باثر خاندان کو خفا کر بیٹھے چنانچہ اکتوبر 2019 میں صاحب زادہ بلال عمر کو ڈی پی او لگا دیا گیا یہ بھی اس عہدے پر نہ ٹک سکے اور پھر نجیب الرحمن کو ڈی پی او پاک بطن بنا دیا گیا ننکانہ صاحب میں بھی یہی صورتحال نہیں اسماعیل کھڑک کا بطور ڈی پی او تبادلہ ہوا تو یکے بعد دیگرے فیصل شہزاد اور محمد نویت کو ڈی پی او لگا دیا گیا یہ دونوں ایک طاقتور وفاقی وزیر کو خوش نہ رکھ پائے تو عوضہ چھوڑنا پڑا صرف ایک سال کی مدت میں تین ڈی پی او تبدیل ہونے کے بعد اسماعیل کھڑک کو دوبارہ ڈی پی او ننکانہ صاحب لگا دیا گیا یہ محض دو ازلہ کی کہانی نہیں ہر ڈی پی او اور آر پی او کی کرسی کو میوزیکل چیئر بنا دیا گیا ہے راول پنٹی میں دو سال کے دوران تین کمیشنرز کو ہٹایا جا چکا ہے اور چوتھا کمیشنر تائنات ہے ہمارے ہاں جن محکموں کی مثالیں دی جاتی ہیں اگر وہاں بھی ہر تین ماہ بعد تبادلے ہوں تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے یہ سبل سرونٹ ہمارے ویلن نہیں ہیرو ہے کبھی انہیں بھی کہنا چاہیے سبل سرونٹ تجھے سلام یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے